بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم سورة الحجر مکی سورت ہے اس میں 99 آیات اور 6 رکو ہیں اور اس میں وادی حجر والوں کا ذکر ہے اور وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی تو اس لئے اس سورت کا نام بھی سورت الحجر رکھا گیا ہے وادی حجر یہ مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک علاقہ ہے اس کو وادی حجر کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیات جہاں ہیں وہ تیرے میں سے بارے کے آخر میں اور باقی پوری سورت جو ہے یہ چودہ میں سے بارے کے اندر ہے اس سورہ مبارکہ کا آغاز یہ حروف مقتعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اسلام کے بنیاری عقائد کا اس بات کیا گیا ہے ابتداہ میں قیامت کے دن کفار جب آذاب کی شدت اور حالناکی کا مشاہدہ کریں گے دیکھیں گے قیامت کی سختیاں تو وہ عارضو اور تمنہ کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس جن کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ان کی یہ تمنہ جو ہے یہ کسی کام نہیں آئے گی جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استعزاء کا رویہ اختیار کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک نمائی خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ جلل شانوں نے اس کی افادت کا ذمہ لے رکھا ہے جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی افادت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں ان کے اندر تبدیلیں لوگوں نے کر لیں جبکہ قرآن کریم چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ محفوظ کتاب ہے قرآن کریم کے موجزہ ہونے کے پہلیوں میں سے ایک پہلو اس کا محفوظ ہونا ہے اور اسے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے اس کو حفظ کرنا آخان کر دیا ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں اور اس کتاب کو یاد کرنے کے لئے اگر چھوٹا سا بچہ بھی کوشش کرتا ہے تو کتنے بچے اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ سات آٹھ سال نو سال دس سال کے عمر کے اندر پوری کتاب جو ہے قرآن کریم اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مفعاد کرام موجود ہیں جو قرآن پر محنت کرتے ہیں قرآن کو یاد کرتے ہیں قرآن خود بھی پڑتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں سورة الحجر کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالی کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے جو اللہ تعالی کی خالقیت اور اس کی عظمت کی گوائی دے رہے ہیں اور یہ دلائل آسمانوں زمینوں چاند ستاروں پہاڑوں میدانوں سمندروں نہروں درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے وہ انسان کو نظر آتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان آیات میں کئی فرمایا کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا اور دو آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر انیس کے اندر اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا ہے اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر مناسب چیز ہو گئی ہے کئی فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندوں پر اڑائے پھرتی ہیں اور پھر جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں توحید اور قدرت کے تدوینی درائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیقی ابتداء کا قصہ اللہ تعالی نے سورت الحجر کے اندر بیان کیا ہے جو اصل میں ابو البشر آدم علیہ السلام کی پیدائی کی صورت میں سامنے آیا تو آپ کی پیدائی یقیناً اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک عظیم مذہر تھی کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سوچنے سمجھنے اور مختلف قسم کے کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت حاصل تھی یقیناً اللہ کی قادر اور حکیم ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے آدم علیہ السلام کا قصہ ایک حرد کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے جس وقت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس میں اپنی روح بھوکی فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کی اثرار اور حکمت کیا جائے بات آدم علیہ السلام پر کھولے تو ان تمام امور میں جیسے آدم علیہ السلام کی تقریم اور عظمت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تقریم اس کے اندر ہے فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا باقی سب نے سجدہ کیا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا اکثر کے رائے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا تو سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ عبدی لانت کا مستحق ہوا لیکن اس نے آدم علیہ السلام سے اتنی انتقام لینے کے لئے قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ سے مولد مانگی اور یہ مولد اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی اور یہ مولد اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لئے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اس نے اظہار بھی ذوازے طور پر کر دیا اور اس نے کہا کہ اے میرے پردگار جب تم مجھے گمراہ کیا گیا ہے میں لوگوں کے لئے گمراہی کو عراستہ کروں گا اور سب کو بہنکاؤں گا تو یہ شیطان کا کام ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی دعو نہیں چلے گا اور جو بدوقت ہیں اور فطرتی خبیص ہیں وہ تمہارے راستے پر چلیں گے تمہاری اتباع کریں اور ان کے لئے میں نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے کیونکہ قرآن کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈراؤہ ذکر کیا راتہ ترہیب ہوتی ہے اور دوزہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن کریم جنت کا بھی ذکر کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان سعادت مندوں کا ذکر کیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے اور وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیب اور پریشانی اور ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے ایک دوسرے کی محبت دلوں کے اندر بھری ہوگی جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت اور افران کی جگہ کے ذکر کے بعد سورہ حجر کے اندر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان اور رحمت کا ذکر ہے بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے یہ آیات خوف اور امید دونوں کو جمع کرتی ہیں مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی دل کے اندر ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سرزل اور احسان کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کیلئے آئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ ایک سو بیس سال تھی ان کی اہلیہ محترمہ بھی بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی تو بظاہر یہ ناممکن بات تھی اس عمر کے اندر ولادت کا ہونا اس لئے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تاجب بھی ہوا تو فرشتوں سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خبری سنا رہے ہیں اور آپ مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کرامہ سے مایوس ہونا تو صرف کمرہوں کا کام ہے تو ہم مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہیں لیکن میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں ہی بڑاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا ہمیں دوبارہ جوانی روٹا کر اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد دیا جائے گا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہیں تو فرشتے عرق الرحیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر لوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے جو مومن لوگ تھے مسلمان ان کو لے کے بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو ان کو سوری نکلتے 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 چنگھار نے آ پکڑے کیسے کیخ آئی کہ ان کے کلیجے بھٹے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بستی کو اوپر اٹھایا ایک فرماتے نے اپنے ایک پر کے کنارے سے ان کی ساری بستی کو اوپر اٹھا کے ان کو الٹا کر دیا اور پھر ان کی اوپر کنکریوں کی باری ہوئی پتھنوں کی باری ہوئی وادی حجر کے رہنے والوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور جاتی کی راہ پر چلنے کے لئے تھے یہ وادی حجر کے رہنے والے لوگوں میں صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہے اور بار پر سمجھانے کے باوجود بد پرستی کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نہیں تو انہیں مختلف موجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کا نکل آنا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ حچے نبی ہیں کجھے جو سامنے پہاڑ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹ نہیں پیدا ہو جائے اونٹ نہیں نکل آئے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو واقعی اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی اور وہ گاپن اونٹنی تھی جیسے ہی وہ باہر آئی پہاڑ سے تو پھر اس نے بچہ پیدا کر دیا بچہ جنا اور پھر اس کی جسامت غیر معمولی بڑی تھی کامی بڑی اونٹنی تھی اور پھر بہت زیادہ دودھ دیتی تھی لیکن یہ تمام موجزات دیکھنے کے باوجود ان بدوقتوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے انہوں نے اس موجزے کی کوئی قدر نہیں کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا حالات کر دیا جنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آگئے سورہ حجر کے آخر میں نعمت قرآن کے ذکر ہے جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہئے جسے انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت نصیب کر دے قرآن کا علم قرآن کا حفظ نصیب کر دے تو قرآن کہتا ہے کہ اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کر دی دیئے اس کے بعد سورت الناحل آتی ہے یہ سورت الناحل مکی صورت ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سولہ رکوع ہیں نحل شہد کی مکی کو کہتے ہیں اس لئے اس کا نام بھی سورت الناحل رکھا گیا ہے شہد کی مکی عام مکیوں کی طرح ایک مکی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے بڑے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل آجیز اگر انسان غور کرے تو انسان کو اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شہکار نظر آتا ہے چاہے وہ چھتہ بنانے کا عمل ہو آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو یا دور دراز سے درختوں سے باغات سے پھولوں سے پتوں سے شہد اکٹھا کرنے کا کام ہو ہر عمل بڑا ہی عجیب ہے ان کے بنائے وہ چھتے میں بیس سے تیس ہزار خانے ہوتے ہیں اور یہ خانے مسدس شکل کے اندر ہوتے ہیں چھے کونوں والے ہوتے ہیں اور آج کل کے کسی اگر جدید ترین آلہ سے ان کی پہمائش کی ہے تو جتنے بھی خانے ہوتے ہیں سب کا سائد بالکل ایک جیسا ہوتا ہے ان میں بال برابر فرق نہیں ہوتا ہے سارے خانے ایک جیسے سائد کی ہوتے ہیں اور پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کے لئے علاق گدام ہے وہاں شہد جمع کرنا ہے اور بچے پیدا کرنے کے لئے علاق خانہ موجود ہے یہاں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو گندگی وغیرہ ہے فضلہ ان کا خارج کرنے کے لئے الگ الگ سٹور بنے ہوتے ہیں اور ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے ان ساری مکھیوں کے ایک ملکہ ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اسی کی حکمرانی ہے اسی کی حکم سے سارے ڈیوٹیاں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں وہ دروہ راستے میں کھڑی ہوتی ہیں چیک کرتی ہیں بال انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں اور کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو نابالے بچوں چھوٹے بچوں کی دیکھ بال کرتی ہیں بال انجیرنگ اور چھتے کی تراج خراج چھتے کی تعمیر کا کام کرتی ہیں جب کسی مکھی کو تلاح اور جو سجو کو دوران کسی جگہ پر شہد نظر آتا ہے گھونٹی رہتی ہے شہد جس جگہ شہد مل جائے اور مکھیوں کو اطلاع کریں تو وہ پھر ایک خاص قسم کا رقص کرتی ہے آگے چھتے کے قریب آگے مکھیوں کے سامنے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کو شہد ملائے کسی جگہ اور پھر جس جگہ پہ وہ ایک مکھی شہد میں چھوڑ لیتی ہے جس پتے سے جس پھول سے تو اس کی اوپر ایک ایسا نشان چھوڑتی ہے کہ جس سے باقی آنے والی مکھیوں دوبارہ آتی ہیں ان کو دوبارہ میند نہ کرنی پڑے ان کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پھول سے شہد نکالا جاتا ہے تاکہ ان کا ٹائم زائد ہو تو اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹ جائے یا کوئی زہریلہ مادہ جو وہ لے آئے تو چیکنگ پر جو عملہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ اسے اندر جانے سے روک دیتا ہے اور اسے جرم کی صدا بھی دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کیلئے اس میں نشانی ہے اگر کوئی غیر متعصف انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق میں اللہ کی معرفت کی نشانی ہیں پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا جانور پیدا کیا جن میں مختلف فائدے ہیں اور وہ اپنے مالک کے لئے فخر اور جمال کا باعث کی ہیں اللہ تعالیٰ فرمار ہے کہ گھوڑے خچر اور گدھیں ہم نے پیدا کیے جس کے اوپر تم اپنا سامان لاتتے ہو اور ان میں رونک اور دینت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمار ہے اس کے بعد کہ ہم نے گھوڑے خچر اور گدھیں پیدا کیا وَيَخْلُكُمَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو تو یہ آیت مبارکہ چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی کہ جی زمانے کے اندر جو ہے وہ گھوڑے خچر اوٹ وغیرہی جائے وہ مال برداری کا کام اس پر کیا جاتا تھا ان پر سواریاں کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمار ہے کہ جی خلوکم آلا تعالیٰ محمد وہ چیزیں پیدا کرنے والا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو تو سائیکل اور موٹر سائیکل اور گاڑی اور جہار یہ سب اللہ کی قدرت کے شاکار ہیں کہ اللہ نے انسان کے لئے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہر وقت انسان پر بارش کی طرح جہاں برس رہی ہیں جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء بھی یہ اللہ کی نعمت اللہ کی قدرت کا شاکار ہے انسان اپنے وجود کے اندر غور کرے کہ اللہ نے آنکھوں کو کیسے کمال سے پیدا کیا ہے انسان کے کان انسان کے ہاتھ پاؤ انسان کی جسم کے اندر دیکھیں کتنے آزا کام کر رہے ہیں دل ہے گھردے ہیں میدہ ہے یہ تمام نظام صحیح چل رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اس سور مبارکہ کے اندر ایک جامع ترین آیت ہے جس کے بارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع ہے اور یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا دشمن اسلام تھا اس نے وہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا جب اس نے یہ آیتیں مبارکہ سنی تو اس نے تعریف کی اور اس آیتیں مبارکہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہر خطیب جمعے کے خطبے پڑتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِدِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ سورة النحل کی آیت نمبر نوے ہے اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے اس آیتیں مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے عدل، احسان اور کرابتداروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اور فحشا، منکر اور بغی سے منع کیا گیا ہے عدل کیا ہے؟ عدل کا حکم عام ہے احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے فرائض اور واجبات میں بھی عدل ضروری ہے اولاد کے ساتھ بھی عدل ضروری ہے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی اپنے پرائے کے ساتھ بھی بیویوں کے ساتھ بھی خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی عدل ضروری ہے دوسری جی رسائطیں مبارکہ کے اندر احسان ہے ہر اچھا عمل یہ احسان ہے احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے یہاں تک کہ ہیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے لیکن جو رشتے دار ہیں رشتے داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا تو راجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور ہر ایسا عمل جس کی قباہت بالکل واضح ہو جس کی برائی بالکل واضح ہو اسے فحشا کہا جاتا ہے جیسے زنا ہے لباتت ہے شراب اور جوا ہے یہ تمام فحشا کے کام ہیں تو فحشا سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اس کے بعد منکر ہے منکر ایسے عمال جو شریعت کی نظر میں کبھی اور برے ہیں اور جن سے انسانی فطرت ایک طبع سلیم رکھنے والا آدمی جی ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کی اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے کسی کی جان پر کسی کے مال پر ظلم کیا جائے اور اس سورہ مبارکہ کے آخر پر ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے جو وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمعے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعیز حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مسائف پر صبر کریں ابتدائی آیات ان لوگوں کے جواب میں نادل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو ایتے فضول مطالبوں سے آپ کی تقییت کو نفرت ہونا ظاہر ہے جبکہ آخری آیت میں آپ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے لہذا ابتداء اور انتہا آپس کے اندر مل گئی ہیں تو اللہ جللہ شاہد ہو جا آپ کو ان احکامات کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی اوروں تک اس کو پہنچانے کی تحقیق نتیج